گوڈ مارنگ ایڈک پلیٹر ڈاٹ کام سے دنیا کی خبروں کے ساتھ آپ کی سیوہ میں میں ہوں شیف کانت نمسکار کیا فرانس کے لوگ بھی اپنے راشت پتی چناؤ میں ویسا ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں جو سرکاروں سے اتائے برٹن اور امریکہ کے لوگوں نے کیا سعودی بادشاہ سلمان ایشیا کی شاہی یاترہ پر گئے ہیں یا انڈونیشیا کی ایشگاہ میں آرام فرمانے گئے ہیں ڈونل ٹرمپ آئیسیس اور اسلامی آتنگواد کا صفایہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا انہیں معلوم ہے کہ جہادی کسے کہتے ہیں بازار کیوں ہو گئے ہیں سنیپ چیٹ کے دیوانے اور دنیا کے کون سے شہر کا ٹریفک سب سے خراب ہے یہ ہیں آج کی انتراشتری چرچہ کے کچھ پرمک مددے لیکن شروعات راشت پتی ٹرمپ کے پہلے سنسدی ابھی بھاشن کی سمیقشہ اور آکلنسی اس بھاشن کی سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ٹرمپ کے ادھگھاٹن بھاشن کی طرح یہ لکھا ہوا تھا اور امریکہ کی حالات کا رونا رونے والا ہونے کی بجائے امریکہ کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں میں نیا جوش بھرنے والا تھا نیویورک ٹائمز کے سمپاد کی ویژنس آف ٹرمپ ٹوپیا کے انسار ٹرمپ نے امریکہ کے بھولے بسرے نوکری پیشہ لوگوں کے حیطوں کے لیے لڑنے کی بات کی ایک ایسے نئے یک کی شروعات کرنے کی بات کی جس میں لوگوں کے ویتن بڑھیں گے کارخانوں اور کھدانوں میں کام ہوگا آبو ہوا بھی صاف ہوگی سواسط سیوا بھی سستی اور بہتر ہوگی اُدھیوگوں اور لوگوں دونوں کے ٹیکس گھٹیں گے اور یہ سارا ٹرمپ راج میکسیکو کی مہان دیوار کے سائے میں ہوگا یعنی آپ اپنا کیک یا لڈو کھا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے بات حلق سے اترتی نہیں نا لیکن بات کا حلق سے اترنا یا نہ اترنا بات پر اتنا نربھر نہیں کرتا جتنا بات کرنے والے کے سمموہن پر نربھر کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے بازاروں اور نویشکوں کو تو بات اچھی ہی لگی ہے اس لیے کل امریکی شیئر بازاروں نے اچھال مار کر سارے ریکارڈ توڑ دی امریکی شیئر بازاروں کی تیزی کا عالم آج باقی دنیا کے بازاروں میں بھی ہے بلکہ امریکی بازار تو ٹرمپ کی جیت کے وقت سے ہی اچھال پر ہیں اور ڈاؤ جونز شیئر سوچ کا انک دو ہزار سے زیادہ انکوں کی چھلانگ لگا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اپنے سنہری سپنے اپنے سمرتکوں کے ساتھ ساتھ بازاروں اور نویشکوں کو بیچنے میں بھی کامیاب رہے ہیں پولٹیکو میں مائیکل گرنبولڈ کے لیکھ سیلسمن ان چیف میں ٹرمپ کی سپنے بیچنے کی اسی کلا کو ریکھانکت کیا گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اپنے چناوی وادوں کو نبھانے کا ڈھول پیٹنے والے ٹرمپ ان سارے یا ان میں سے کچھ لوک لبھاون وادوں کو پورا بھی کر پاتے ہیں یا نہیں نیوورکر میں چھپے لیکھ جیف سیشلز کے لیکھ ٹرمپ's speech to congress wasn't normal کا بھاو یہی ہے ٹرمپ کے اس بھاشن کے بعد ان کی ریپبلکن پارٹی کے ان کے آلوچکوں نے راحت کی سانس لی تھی اور تاریفوں کے پل باندھے گئے کسی نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ پہلا سامن بھاشن تھا کسی نے لکھا کہ یہ پہلا راشت پتی کے جیسا بھاشن تھا کچھ ڈیموکریٹ پارٹی نیتاؤں کو بھی لگنے لگا کہ ٹرمپ چاہیں تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کسی نے کہا کہ وہ بدل رہے ہیں کسی کو بھاشن پر ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کی چھاپ نظر آنے لگی یہاں تک کہ ان کے مکھر آلوچک اخبار واشنگٹن پوست نے بھی لکھ دیا کہ آشچری جنک روپ سے ان کا یہ بھاشن راشت پتی جیسا بھاشن تھا لیکن جیف سیشل ان باتوں سے سہمت نہیں ہے اور نہیں ویپکشی ڈیموکریٹ پارٹی کے سنسدی نیتا چک شومر اور نینسی پلوسی ہیں جنہوں نے بھاشن کو واسطوکتہ سے دور ایک ہوائی قلعہ بتایا ہے مثلا ٹرمپ امریکہ کے پھٹے حال بنیادی ڈھانچے یعنی سلکوں ریل مارگوں پولوں اور باندھوں کے آدھنکی کرنے کے لیے دس خرب ڈالر جھٹانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی رقم لائیں گے کہاں سے اس کی کوئی ٹھوس یوجنا سامنے نہیں رکھتے اسی طرح آئیسیس اور اسلامی آتنکواد کا دنیا سے صفایہ کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے منطری اور ادھکاری یہ نہیں تحق کر پا رہے ہیں کہ جہادی کہتے کسے ہیں پور بی بی سی پترکار اوین بینٹ جونس نے پاکستانی اکبار ڈان میں چھپے لیک ڈیفائننگ جہادیز میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کے راشتری سرکشہ صلاحکار لیفٹیننٹ جنرل مکماسٹر اور راشتپتی ٹرمپ کے اپسہائک ڈاکٹر سباسچین گورکا کی جہادیوں کی پریبھارشہ ہی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی امریکہ میں اسلامی آتنکیوں کی گھسپیٹ روکنے کے لیے جن سات مسلم دیشوں کے لوگوں کے پرویش پر بین لگایا گیا تھا ان میں پاکستان کا شامل نہ کیا جانا بھی جہادیوں کی پہچان کو لے کر پھیلے اسی کنفیوجن کی طرف ہی سارا کرتا ہے ادھر اسی بیچ ٹرمپ کو دو بری خبریں ملی ہیں ایک تو امریکی پردنیدی سبا کی خفیہ سمیتی نے راشتپتی چناؤ میں روس کی دخل اندازی کی سردلی اجانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے امریکی نیائے ویبھاگ کے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے نئے ایٹورنی جنرل جیف سیشنز نے پچھلے ساتھ چناؤ پرچار کے دوران روس کے امریکی راجدود کے ساتھ دو بار بات چیت کی تھی جیف سیشنز نے سینٹ کے سمکش انمودن پیشی کے دوران کہا تھا کہ ان کی روسی ادھکاریوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو پرمکتہ سے چھاپا ہے اور اس سے جیف سیشنز پر اس جھوٹ کیس پشٹی کرنے کا دباؤ بڑھے گا دباؤ کی بات چلی ہے تو فرانس میں چل رہے راشتپتی چناؤ کے پرچار کی بات بھی کرنی ہوگی جہاں اس بار دکشن پنتھی روجہان کی وجہ سے پلڑا بھاری ہونے کے باوجود دکشن مدھ پنتھی کنزرویٹیو مورچے کے امیدوار فونسوا فیوں پر چناوی میدان سے ہٹ جانے کا دباؤ بھٹا جا رہا ہے فونسوا فیوں پر اپنی پتنی کو جالی نوکری کے بہانے ویتن دینے کا آروپ ہے اور چھانبین کا شکنجہ کستا جا رہا ہے ان پر لگے بھٹا چار کے آروپوں سے اتی دکشن پنتھی امیدوار مری لپین کی ستھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یدی مری لپین اس چناو میں جیت جاتی ہیں تو یہ یوروپی سنگ اور باقی دنیا کے لیے ٹرمپ کی جیت سے بھی بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ مری لپین یوروپی سنگ کو چھوڑنے یورو مدرا کی جگہ دوبارہ فرانسیزی فرینک جاری کرنے اور اسلامی آپرواسیوں پر پوری طرح بین لگانے کی بات کر رہی ہیں یوروپی سنگ کے دیشوں میں فرانس میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جن میں سے ادھکانچ عربی مولکیں ہیں ادھر عربی سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود ایک مہینے کی ایشیا یاترہ پر لاو لشکر کے ساتھ انڈونیشیا پہنچ گئے ہیں لگ بگ پچاس ورشوں میں عرب شاہ کی یہ پہلی انڈونیشیا یاترہ ہے تیل میں امریکہ کے آتھ نر بھر ہو جانے کے بعد اور روس اور ایران کا تیل منڈیوں میں آ جانے کی وجہ سے سعودی عرب کو تیل کے نئے آیاتکوں کی تلاش ہے تیزی سے بلتی ارتھ ویوستہ والا دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا دیش انڈونیشیا اس لیے ان کا سب سے بڑا نشانہ ہے لیکن ویہپاریک اور کوٹنیتک سنبنتوں کے بجائے ان کی یاترہ ان کے ساتھ گئے ایش و آرام والے لاو لشکر اور بالی میں ان کے آرام کے لیے جھٹائی جا رہی ایاش آرام گرہ کو لے کر چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے شاہ سلمان کے لاو لشکر کو دیکھ کر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 21 سدی میں جی رہے ہیں یا پھر مدھی یوگوں کی سلطلتی زمانے میں ادھر ٹرمپ کی ٹیکس کٹوتیوں کی امیدوں سے اچھلتے بازاروں میں سنیپچیٹ کی قیمت اس کی امیدوں سے کہیں اونچی اچھل گئی ہے سنیپچیٹ نے اپنے شیئروں کی قیمت 17 ڈالر پر تی شیئر رکھی تھی جنہیں بازار میں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ جھپٹا اور کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی شیئروں کی قیمت 19 ڈالر پر جا پہنچی سنیپچیٹ ابھی گھاٹے میں چل رہی ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے جس کی قیمت 24 ڈالر پر چکی ہے اس اچھال نے سنیپچیٹ کو فیس بک کے بعد امریکی بازار میں آنے والی سب سے بڑی ٹیک کمپنی بنا دیا ہے سنیپچیٹ کے سنستاپک راتوں رات اربپتی ہو گئے ہیں اب اربپتی لوگ بڑی بڑی کاروں میں چلتے ہیں جن کے حجوم سے دنیا کے شہروں میں یاتایات کا سنکٹ پڑھتا جا رہا ہے بی بی سی نے بینککوک، جکارٹا، ممبئی اور ڈھاکا جیسے مہانگروں سے ایک پروگرام کیا ہے کہ دنیا کی کس شہر کا ٹریفک سب سے خراب ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے editplatter.com پر دنیا کی ششت خبروں کا ایک مہتر زریعہ اور شفکانت کو انمتی دیجئے نمازکار